موسیقی سنجو بابا کی سنجو بابا ایک ایسا نام ہے جس کو شاید ہر کوئی جانتا ہے پر جتنا فیمس سنجدت اپنی اچھائی کو لے کے ہیں اس سے زیادہ وہ فیمس اپنی برائیوں کو لے کے ہو گئے تھے حالانکہ سنجدت کا ایک نیگیٹیو رول پوری طریقے سے بولیوڈ کے اندر قائم کر دیا گیا ہے 29 جولائی 1959 کو سنجدت کا جنگ ہوگا سنیل دت اور نرگس کے سنجدت اکلوتے بیٹے دراصل سنیل دت اور نرگس ایٹیز اور نائنٹیز کے بہت ہی بڑے سوپر سٹار رہ چکے ہیں اور ان دونوں کی لف کیمسٹری کو ہر کوئی جانتا ہے انہی کے صاحب زادے ہیں سنجدت سنجدت نے اپنا فلمی کیریئر روکی مووی سے شروع کیا تھا لیکن اس سے پہلے سنجدت کی کئی ساری چیزیں ہیں جو شاید آپ کو نہیں بتاؤ سنجدت کو بچپن میں ہی ان کے ماتا اور پتا جی نے بورڈنگ سکول میں بھیج دیا تھا جس کے بعد وہ گھر پہ آیا کرتے تھے تو اکثر گھر والوں کے روکنے پہ وہ منع کرتے تھے اور چیختے تھے چلاتے تھے سنجدت کی بغاوت یہی سے شروع ہو چکی تھی ان کی زندگی سنجدت نے جب اپنی پہلی مووی سٹارٹ کی تو اس ٹائم پہ نرگس دت کی کافی طویعت خراب شروع ہو چکی تھی اور ان کو کینسر کا پتہ لگ چکا تھا روکی مووی ریلیز ہوئی پوری مووی یو ایس میں شوٹ ہوئی اور کچھ انڈیا میں شوٹ ہوئی پوری مووی شوٹ ہونے کے بعد سے ہال میں مووی لگی ہر ایک سیٹ بھری ہوئی تھی روکی مووی کو دیکھنے کے لیے سوائے ایک سیٹ کے جو کی خالی تھی نرگس دت کی اور جیسے نرگس دت کی دیت کے بعد سے سنجدت نے خود کو کہیں قید کر لیا تھا اور وہ کوئی ایسا نشہ واقع نہیں تھا جس کو وہ نہیں کر رہے تھے کوکین سے لے کے ڈرکس جتنے بھی نشے ہو سکتے تھے وہ سب کو ٹرائی کر رہے تھے ایک دن کا قصہ ہے سنجو بابا نشے کی حالت میں اپنے گھر آیا اور آ کے سو گئے جب صبح میں اٹھے دونوں نے اپنے نوکر کو بھلایا اور اس سے ناشتہ لانے کو کہا ان کا نوکر ان کے سامنے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا سنجدت اٹھے اور اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو اس نے کہا کہ بابا آپ دو دن سے گھر میں اس کمرے کے اندر سوئے پڑے تھے اور سب لوگ آپ کے اس بارے میں سوچ کے بہت زیادہ پریشان تھے اس بات سے جیسے سنجدت کو اندر تک جھجوڑ کے رکھ دیا تھا سنجدت نے سوچ لیا کہ اب بینا ریہیوییشن سینٹر چاہے میرا کچھ نہیں ہو سکتا سنجدت نے نیو یورک کے ایک ریہیوییشن سینٹر میں ایڈمیشن لیا اور وہاں پہ رہے اور ڈرکس کو چھوڑا پوری طریقے سے ابھی سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا سنجو بابا کی لائف میں کہ 1993 میں ایک مومبائی باوم بلاسٹ کے اندر سنجو بابا کا نام آ گیا اس باوم بلاسٹ کے اندر کافی بڑے بڑے کرنیلز کا نام آیا تھا انڈا ورلڈ سے لنک اور سنجو بابا کا نام بھی انہی لوگ کے ساتھ جوہ دیا گیا سنیل دھت پوری طریقے سے ٹوٹ چکے تھے کیونکہ ابھی کسی طریقے سے انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈرکس کے کیس میں سے باہر نکالا تھا اور بڑی مشکل سے وہ واپس لے کے آئے تھے اور اب سنجو کے اوپر یہ کرمنل ایکٹ لگ چکا پورے نو مہینے جیل میں بتانے کے بعد سے باہر آیا سنجا دھتا لیکن اس کے بعد ان کی لائف اس ٹریک پہ نہیں آ پائی جس ٹریک پہ سب لوگ ان کو دیکھ رہے تھے حالکہ ان کی ہر فلم اپنے آپ میں ایک الگ ہی دمدار ہوتی تھی چاہے میں بات تھانیدار کی کروں کھل نائک کی کروں یا پھر ساجن کی کروں ہر فلم کے اندر سنجا دھت اپنی ایکٹنگ کی ایک الگ چھاپ چھوڑ کے جاتے تھے لیکن کہیں نہ کہیں ان ساری باتوں نے سنجا دھت کو کہیں اندر سے توڑ سا دیا تھا اسی بیچ میں سنجا دھت نے اپنی پہلی شادی کی اور شادی کے کس ہمیں بعد ہی ان کی بیٹی ہوئی تریشا دھت جو کہ تریشا اب یو ایس میں رہتی ہیں اور سنجا دھت کے ساتھ اکثر انسٹرگرام پہ فوٹوز اپلوڈ کرتی رہتی ہیں جب جب سنجا دھت یو ایس جاتے ہیں اس کے بعد سنجا دھت نے دوسری شادی کی اور وہ شادی بھی اتنی سکسسفل نہیں ہو سکتا اور دوہزار پانچ میں سنجا دھت پوری طریقے سے اکیلے ہو گئے اور پھر ان کی لائف میں آئیں ماننیتا دھت ماننیتا سے شادی کرنے کے بعد سے اب سنجا دھت کی لائف میں دو بچے ہیں پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے سے جن کے ساتھ سنجا دھت کافی خوش ہے ابھی حال فلال میں سنجا دھت کو پھر سے کچھ سمیے کے لیے جیل ہوئی تھی کیونکہ ان کا کیس ری اوپن ہو گیا تھا لیکن جیل میں سزا کاٹنے کے بعد سے اب سنجا دھت کے اوپر سے سارے کیس ختم ہو چکے ہیں اور سنجا دھت ایک اچھی لائف سپینڈ کرنے ابھی لاس مووی جو سنجا دھت کی آئی تھی وہ تھی مووی کلاک حالانکہ سنجا دھت نے اپنے نام کافی سارے آوارڈز بھی کیے ہر کسی کے دل میں ایک الگ جگہ بنا رکھی ہے پولی ووڈ کے اندر اس ستارے کو ہر کوئی بہت ہی عزت کے ساتھ دیکھتا ہے اور بات کرتا ہے اور سنجا دھت واقعی میں ایک اپنے آپ میں بہت بڑا نام ہے پولی ووڈ انڈسٹری کے لیے جس نے پولی ووڈ کو ایک الگ پہچان دی اگر میں بات ان کی واسطہ مووی کی کروں تو غلط نہیں ہوگا کہ موویز میں تپوری لینگویش کو لانے کی شروعات انہوں نے اور اتنے خوبصورت انداز سے انہوں نے بات کی اس فلم کے اندر کہ اس مووی کے ایک ایک ڈائلک کو لوگوں نے بہت ہی زیادہ پسند کیا تھا اور یقینا سنجا دھت کی مسکولر بارڈی کے چلتے ہر کوئی یہی جانتا تھا کہ یہ ایک سپر سٹار ہے اور سنجا دھت کی جو پرسنیلٹی ہے جو بات کرنے کا انداز ہے جو آواز ہے ان کی وہ واقعی میں اپنے آپ میں ایک کرشوہ ہے کیونکہ ایک شخص جو کی ڈرگ ایڈکٹ ہونے کے بعد اتنی اچھی بارڈی بنا کے واپس کر لیتا ہے خود کو تو واقعی میں وہ انسان بہت آگے جاتا ہے اس 29 آف جولائی کو سنجا دھت 60 سال کے ہونے والے ہیں اور اسی خوشی میں ہمارا پورا نیکس نائن نیوز ان کو بہت بہت ہیپی برڈے وش کرتا ہے ان ایڈوانس میں آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن نیوز میرے یعنی عبید کے ساتھ شوڑ چل رہا تھا پاتے ستہ رو گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بھولیے گا موسیقی